نمسکار دوستوں ایک بار پھر سے ہم سواگت کرتے ہیں آپ کا اپنے چینل میں اور ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں دن بڑھ کی خبر لے کر تو چلیے بینہ کسی دیری کے آج دن بڑھ کی خبروں سے آپ کو افغت کراتے ہیں تو دوستو آج کی سب سے بڑی خبر نکل کر یہ سامنے آ رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن کو لے کر پورے دیش میں راہت ملی ہے بہت سے زلو اور قصبوں میں لوگ ڈاؤن میں چھوٹ ملے گی اس کے بعد بڑی خبر یہ ہے کہ اکتر پدیش کے مکہ منتری یوگی آدھر تینات کے پتہ آنان سنگھ بشٹ کا کل نیزن ہو گیا ہے تو آج ہم انی باتوں پر چرچہ کریں گے تو دوستو ویڈیو میں آپ کو بہت سی اپیو کی جانکاری ملے گی تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کورونا وائرس کی جہاں دنیا میں کورونا وائرس کے مریضوں کی سنکھیا چوبیس لاک پچاس ہزار کو پار کر گئی ہے جس میں 6,30,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور لوگوں کی موت کا آخرہ 1,30,000 تک پہنچ چکا ہے اگر بات کرے بھارت کی تو یہاں 18,000 سے زیادہ لوگ اس وائرس سے سنکرمیت ہو چکے ہیں اور یہ گنتی ہر منٹ بڑھتی جا رہی ہے جس میں 3,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور لوگوں کی موت کے آخرے نے 500 سی کو پار کر لیا ہے نمبر ایک اگر آپ اتر پدیش کے واقف رکھتے ہیں تو بتا دے کہ اتر پدیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات کے پتا آنند سنگھ بسٹ کا آج نیدن ہو گیا ہے انہیں ایسی سال کے آنند سنگھ بسٹ کا دلی کے ایمز میں علاج چل رہا تھا اور ان کی حالت گمبیر تھی وہ پیچھلے کئی دنوں سے وینٹی لیٹر پڑھتے اور انہوں نے کل یعنی سومبار صبح 10 بچ کر 40 منٹ پر انتیم ساسلی اتر پدیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات اپنے پتا آنند سنگھ بسٹ کے انتیم سنسکار میں شامل نہیں ہو پائیں گے پتا کے نیدن پر سی ایم یوگی نے ایک خط لگا انہوں نے کہا کہ ویشوک میں ہماری کورونا وائرس کا کلاف جاری لڑائی کے کارن میں انتیم سنسکار کے کارکرم میں شامل نہیں ہو پاؤں گا لوگ ڈاؤن کے بعد درشن آر سے جاؤں گا نمبر دو لوگ ڈاؤن کا فیس 3 مای کو ختم ہونے کے بعد اپنی ریل اور ہوای سیوائیں شروع ہونے کی آقان شہر نظر نہیں آ رہی ہے پتا دیکھی شنیوار کو کیندری ناغری کودیان منتری ہردیپ سنگھ پوری نے بھی کہا تھا کہ ابھی نیزی بیمان کمپنیاں ہوای یادرہ کے ٹکٹ نہ بیچیں ان کا یہ بیان تب آیا تھا جب کچھ بیمان کمپنیوں دوارہ 4 ماہ کے آگے کی فلائٹی ٹکٹ بوکنگ شروع کر دی گئی تھی لیکن اب ایسا ہونا مشکل نظر آ رہا ہے نمبر 3 کرونا وائلس پر کابو کرنے کی کوششوں کے بیچ 20 اپریل سے لوگ ڈاؤن میں چھوٹ دے دی گئی ہے جو علاقے گرین زون میں ہیں وہاں جن جیون سامانے کرنے کی قائعوات جاری ہے لیکن کچھ باتوں کو لے کر سرکار اور پرشاف سنگ پوری طرح سے سکتا ہے ماسک لگائے بغیر کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اس طرح بغیر ماسک کے دیش میں کسی بھی پیٹرول پمپ پر پیٹرول یا ڈیزل نہیں ملے گا All India Petroleum Dealers Association نے تیہ کیا ہے کہ دیش پر کی پیٹرول پمپوں پر بینہ فیس ماس پہنے لوگوں کو پیٹرول ڈیزل نہیں دیا جائے گا نمبر 4 لوگ ڈاؤن کے بیچ آج سے کئی طرح کی چھوٹ دی جاری ہے بڑتی گرمی کو دیکھتے ہوئے الیکٹریشن، میکینک، پلمبر، کارپینٹر کو کام کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ شرطے بھی ہیں جسے پالن کرتے ہوئے میکینک کو گھر سے باہر نکلنا ہے اور گرہا کو کوسوویدہ کا لاب اٹھانا ہے نمبر 5 اس سمیے جہاں دیش کورونا کے خلاف یو دستر پر لڑائی کر رہا ہے ایسے میں دورہ جسے راحت بری قبر آئی ہے گوہ کے بعد اب مانیپور کورونا سنگرمنٹ سے مکت ہو گیا ہے مانیپور کے مکہ منتری این بیرین سنگھ نے یہ جانکاری ٹویٹ کر گی دی انہوں نے کہا اتر پدیش میں لوگ ڈاؤن کے دوران یو پی بورڈ کی ہائی سکول اور انٹر کی پڑھائی اب سیدھے دوردشن کے مادیم سے کی جائے گی ہائی سکول اور انٹر ویدیارتیوں کا کورس پورا کرانے کے لئے ککشاؤں کا سیدھا پرسارن دوردشن پر ہوگا اس پرکریا کے ذریعے ویدیارتی گھر بیٹے کی دوردشن پر سیدھا پرسارن دیکھ کر اپنی کلاسز اٹینڈ کر سکیں گے بتا دے کی راج سرکار نے اس بارے میں اندر دیش دے دیا ہے جس کے بعد سکشاوی بھاگ نے اس کی کاریہ اوجنا تیار کر لی ہے اور جلد ہی یہ کلاسز شروع کر دی جائیں گی نمبر ساتھ کورونا ویرس ماماری سواست و سنکٹ کے ساتھ ہی اب ویشوید گدی روت کی وجہ بنتا جا رہا ہے دنیا کے تمام دیش ویرس کے پیچھے چین کی ساجش بتا رہے ہیں امریکہ نے کھلیا امدم کی ریڈ ڈالی ہے اور اب جرمنی نے تو چین سے بھاری برکم ہر جانا بھی مانگ لیا ہے یعنی کورونا کے جنک مانے جانے والے چین کے پیچھے دنیا پڑ گئی ہے امریکہ کے علاوہ کئی ایوروپیہ دیشوں کی طرح جرمنی بھی چین کو کورونا ویرس فیلانے کے لیے ذمہ دار مان رہا ہے جرمنی نے اب تک قریب دیڑ لاکھ کورونا کیس آ چکے ہیں اور یہاں پینتالیس سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کورونا پرواوی دیشوں میں امریکہ، اٹلی، سپین اور فرانس کے بعد جرمنی پانچویں نمبر پر ہے یعنی جرمنی میں بھی کورونا نے بھارے تباہی مچائی ہے اس تباہی سے گسائی جرمنی نے چین سے حساب چکتا کرنے کے لیے یہ کہا ہے جرمنی نے چین کو ایک سون چاس بلین یورو کا بل بھیجا ہے تاکہ کورونا ویرس سے ہوئے نقصان کی پرپائی کی جا سکے اس میں ستائیس بلین یورو، ٹورزم کے ہوئے نقصان ساتھ دشملہ دو بلین یورو فلم انڈسٹری جرمن ایلائنس اور چھوٹے بزنس کو ہوئے پچاس بلین یورو کے نقصان کا بل بھیجا گیا ہے نمبر آٹھ کینر سرکار نے کئی انڈسٹری میں کام کار شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے پبلک ٹرانسپورٹ نہ شروع ہونے اور کئی طرح کی کڑی شرطوں کی وجہ سے اس بات کو لے کر سن شیف بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیا کار کھانوں کا پاہیا تیز گتھی پکڑ پائے گا لیکن انڈیوک چگر سرکار کے اس قدم کو اکنومی کے لیے ضروری اور سواغت یوگ کے بتا رہی ہے جانکاروں کو کہنا ہے کہ یدی اس سے صحیح طریقے سے لاغو کیا گیا تو آرتک گتھی ویدیاں تیس سے چالیس ویدی تک بہال ہو جائیں گی لوگڈان کی وجہ سے انڈسٹری کا ہونے والا بھاری نقصان کی وجہ سے سرکار نے ڈیل دیتے ہوئے ضروری کام کار شروع کرنے پر زور دیا ہے اس سے مزدوروں کے پلائین پر انکوش لگنے کی بھی امید کی جا رہی ہے لیکن اس کے لیے کئی شرطیں بھی رکھی گئی ہیں نمبر نو اتر پدیش میں کورونا مریضوں کی سنگیاں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے تبلیگی جماعت کو وجہ بتایا جا رہا ہے کانپور میں چھپے جماعتیوں کی کوچ کے لیے پولیس نے ایک اور نیا آپریشن شروع کیا ہے کانپور رینج کے آئی جی محیط اگروال نے اعلان کیا ہے کہ چھپے جماعتیوں کی سوچنا دینے والے ہو دس ہزار روپے کا انام ملے گا دراصل کانپور میں کورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنگیاں لگتار بڑھ رہی ہے اس میں ادکتر سنگیاں جماعتیوں کے سنپاک میں آئے لوگوں کی ہے پولیس کو لگتا ہے کہ ابھی بھی دلی سے آئے ہوئے جماعتی کہیں نہ کہیں چھپ چھپے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ جماعتی ابھی بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں اور ان کی تلاش کی جا رہی ہے تو دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر روز آپ دیش اور دنیا بھر کے قبروں سے اپ ڈیٹ رہے دانیواد